یوم شہدہ کے دن جو کہ ہمارے فخر ہیں اس دن میں پاکستان طریقہ انصاف حقیقی کو اعلان کرنے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ ایسے لوگوں کو میں ساتھ اپنے لے کر چلوں گا جو ملک پاکستان کی ساتھ مخلص ہوں گے اور پاکستان کو ترقی کی طرف لے کر جائیں گے اور ان حالات سے پاکستان کو نکالیں گے میرے عزیز ہمبتنوں میرے بھائیوں میری بہنوں میرے بزرگوں میرے دوستوں سب کو السلام علیکم آج کا ہماری پیس کانفرنس کا مقصد ہے ہمارا پیارا پاکستان ہمارا پیارا پاکستان جو اس وقت اس نازک گھڑی سے گزر رہا ہے جس کے اندر دہشتگردی بیروزگاری اور سیاسی صورتحال انتہائی نازک ہے اس کا صرف اور صرف ایک ہی کردار ہے جو اس وقت آپ کے ملک کے اندر اس نازک صورتحال پر پہنچانے والا ہے وہ ہے عمران خان کیونکہ ان کے غلط فیصلے ان کے غلط انہ ان کی غلط تکبر اور ان کے یوٹرن نے ملک کو اس نازک حالات کے اندر آ کر کھڑا کی ہے کیونکہ جو لوگ اپنے آپ کو اکلے کل سمجھتے ہیں وہ اکلے کل نہیں ہوتے ہمارا مقصد صرف اور صرف ہمارا پاکستان ہماری پاک فوج جو کہ ہمارے اداروں کی جو کہ ہماری سرحدوں کی ہم اگر رات کو سوتے ہیں اپنے گھر تو انہی محافظوں کی وجہ سے سوتے ہیں کیونکہ ریاست ہے تو سیاست ہے اور سیاستدان ہیں تو پاکستان ہے اور ملک ہے خان صاحب کو غلط طریقے سے شروع دن سے غلط ریڈیکیٹ کیا گیا بشرا بی بی کی طرف سے کیا گیا عثمان بزدار کی طرف سے غلط فیصلے کیے گئے حساس اداروں نے خان صاحب کو بار بار بتایا کہ آپ کے ساتھ بشرا بی بی عثمان بزدار کرپشن کر رہے ہیں مگر خان صاحب نے کسی ادارے کو کسی حساس ادارے کو کسی طرف کا نہ دھرے اور ہمیں نوجوانوں کو ایک ایسے سب خواب دکھائے جو کہ ہم اس انتشار اور اس نازک محول کے اندر پہنچے کہ آخری ٹائم پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے حالات کیریٹ کیے گئے کہ نوجوان اتنے بہک گئے کہ انہوں نے ہمارے جو پاکستان کے حساس ادارے ہیں جیسے کہ ہمارا جی ایچ کیو ہے کور کمانڈر ہاؤس لاہور ہے ایسی ان کو تربیت دی گئی کہ ان لوگوں نے اس اداروں کو بھی نہ چھوڑا کہ جو ادارے ہمارے ملک کے محافظ ہیں اور پیچھتر سال میں پیچھتر سال میں ایسا کوئی وقوع پاکستان میں دشمن بھی نہ کر سکا جو ہمارے پاکستان کے لوگوں نے کیا اس نو مئی کے واقعات کی نو مئی کے واقعات کی میں پرزور مضمت کرتا ہوں اور ایسا واقعہ پاکستان میں دوبارہ نہیں ہونا چاہیے اور جن لوگوں نے بھی یہ کیا ہے ان لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے ان کو کیفرے کردار تک پہنچنا چاہیے اور ہمارا مقصد آج یہ ہے کہ ہم نوجوان جن کو خان صاحب نے ایک موٹیوک دکھایا تھا ایک ہمیں خواب دکھایا تھا کہ ہمیں ایک نیا پاکستان بنائیں گے پاکستان تو نیا نہ بنا مگر جو بچہ کچھ ہے تھا میرے خیال وہ بھی خان صاحب نے کہا کہ یہ نوجوان ختم کر دیں تو ہم نے اپنے قائدین اپنے لوگ اکٹھے کر کے اپنی یوت اکٹھی کر کے ہم نے پاکستان طریقہ انصاف حقیقی بنانے کا فیصلہ کیا ہے جو کہ آج یوم شہدہ کے دن یوم شہدہ کے دن جو کہ ہمارے فخر ہیں اس دن میں پاکستان طریقہ انصاف حقیقی کو اعلان کرنے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ ایسے لوگوں کو میں ساتھ اپنے لے کر چلوں گا جو ملک پاکستان کے ساتھ مخلص ہوں گے اور پاکستان کو ترقی کی طرف لے کر جائیں گے اور ان حالات سے پاکستان کو نکالیں گے انشاءاللہ اور جو لوگ جو لوگ جو یوت ہماری اس ٹائم جیلوں میں ہے ان کے لیے میں کل سے سروے نکالوں گا جو بے گناہ ہیں جو غلط ٹریک پر چڑے قائدین کی وجہ سے غلط ٹریک ہوئے ان لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ میں پورے پاکستان میں جتنے لوگ بھی بے گناہ جیلوں میں ہیں ان کو اپنی پارٹی میں شمولیت بھی دوں گا اور جو لوگ بے گناہ ہیں جن کی کوئی فوٹیج اور کوئی چیز نہ ہے میں ان کے لیے تحریک چلاؤں گا اور انشاءاللہ ان کو بازیاب کرواؤں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ یوت کو پوری پاکستان کی میں کٹھے کروں گا اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ اس جب بھی الیکشن ہوتے ہیں انشاءاللہ اکتوبر میں ہو نومبر میں ہو انشاءاللہ یہ جو پچاس پچاس سال سے لوگ کابز بیٹے ہیں پارلیمنٹیرینز ہیں یہ کو لکھوا گیا ہیں کیا نوجوان قیادت کا کوئی حق نہیں ہے نوجوان قیادت انشاءاللہ تعالیٰ پارلیمنٹ میں بھی جائے گی اور اس پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے انشاءاللہ نوجوان آگے آئیں گے اور نوجوان انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو ترقی کی طرف گامزن کریں گے اور پاکستان طریقہ انصاف حقیقی انشاءاللہ تعالی اس موٹیو کو لے کر چلے گی اور بہت جلد انشاءاللہ تعالی میں یہ پارٹی اپنی آج میں نے انانوسمنٹ کی ہے دو چار دن میں انشاءاللہ میں ریجسٹر کروا کر پروپر اس کا ایک نشان الارٹ کروا کر کمپین کا ریجسٹریشن کا آغاز کروں گا میری پورے پاکستان کے نوجوانوں سے پورے پاکستان کے دوستوں سے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے اور نوجوان آگے آ کر ہمارے پاکستان کا مستقبل کو بدلیں وہ پاکستان طریقہ انصاف حقیقی کا ساتھ دیں راو یاسر کا ساتھ دیں اور انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کو اس بمر سے نکالیں گے اور نوجوان مل کر انشاءاللہ تعالی اس بروزگاری اس مہنگائی اس انتشار اس دہشتگردی سے اپنے ملک کو اپنے اداروں کے ساتھ مل کر انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنے ملک کو شادو بات کریں گے اور انشاءاللہ اس کو ترقی پذیر کریں گے خوشحال کریں گے انشاءاللہ پاکستان زندہ بات پاک فوج زندہ بات پاکستان آپ جو کہہ رہے ہیں سر پاکستان کے اندر جو خان صاحب بیجن لے کر آئے تھے اس کے اوپر اگر آج عمل درامت خان صاحب کرتے تو پاکستان طریقہ انصاف آج بہت آگے ہوتی خان صاحب نے وہی الیکٹیولز لیے وہی پرانے لوگ لیے وہی چہرے لیے اسی وجہ سے آج پاکستان طریقہ انصاف کو لوگ چھوڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ اس کے اندر سے آج دیکھیں کوئی بندہ بھی نہیں بچتا اس کی وجہ یہ ہے کہ کرپشن ان کے اندر سے کرپشن آپ دیکھیں بجھرا بی بی نے کتنی کرپشن کی جس پہ خان صاحب نے آنکھیاں اپنی بند کر لی اداروں کے بار بار بتانے کے باوجود خان صاحب نے کان نہ دھرے اس کے پیچھے مامل یہ ہے کہ میں پاکستان طریقہ انصاف کا جو موٹف تھا جس کے اوپر عمل درامت نہیں ہوا میں پاکستان طریقہ انصاف حقیقی لے کر آئے ہوں جس کے اندر جو خان صاحب نے ایک سبز باگ دکھایا تھا کہ میں نوجوانوں کو آگے لاؤں گا میں یوت کو آگے لاؤں گا میں نوجوانوں کا پاکستان بناوں گا انشاءاللہ ہم اس نوجوانوں کی جو تھا اس کو لے کر چلیں گے انشاءاللہ ہم اس کے اوپر عمل درامت کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ملک کے اندر نوجوان آگے آئے گا انشاءاللہ اور یہ جو پرانے آپ پچاس پچاس ساٹھ سا سا چہرے جو کابز بیٹھے ہیں پارلیمنٹس میں انشاءاللہ ان کو عمام کی طاقت سے باہر نکالیں گے ہم نوجوان کا نیا پاکستان بنے گا جس کے اندر نوجوان اور سب خوشحال ہوں گے اور آپ کا پاکستان خوشحال ہوگا انشاءاللہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ فیلال تو جی میں یوت کو لے کر اپنے نکل ہوں اور میں نے ایک پارٹی اناؤنس کی ہے اور میرے ساتھ جو جو لوگ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ وہ سامنے آتے جائیں گے انشاءاللہ بہت لوگ ہیں جو رابطے میں ہیں انشاءاللہ جلد ایک کانفرنس ہوگی اور انشاءاللہ وہ وقت کے ساتھ دیکھیں گے نوجوان نہیں ہے نوجوان ہم نے صرف جی جو بنائی ہے اس کے اندر ہم نے نوجوان یوت کے نوجوانوں کو انٹر کرنا ہے اور نئے کینی ڈیٹ نئے چہرے لے کر آنے نو نو یہ بات ہو گئی ہے ہم نوجوان نوجوان جو لوگ پورے پاکستان سے نوجوان جو لوگ سیاست کا شوق رکھتے ہوں جو آگے آنا چاہتے ہوں انشاءاللہ ہم ان کو لے کر آئیں گے انشاءاللہ ہم سچے دل سے پاکستان کی خدمت کے لئے نکلیں اور اللہ سے بڑا بروسہ ہے کہ ہم پاکستان کی خدمت کریں گے اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے کیونکہ ہمارے ارادے سچے ہیں اور ہم بلکل بزرگ تو سرپرستی تو ضروری ہے جی میں ان کے ہلکے کا نہیں ہوں جی ان کے ہلکے میں کارکردگی ان کے ہلکے میں کارکردگی ان کے خان صاحب وہ تو وہی بتا سکتے ہیں نا جی کہ ان کی صورتحال کیا ہے ان کے ہلکے میں دیکھیں جی جو یوت ہے میں اس کے لئے عظم لے کے نکلاؤں انشاءاللہ جو پورے پاکستان کے اندر قید ہیں لڑکے ہمارے نوجوان انشاءاللہ ان کی رہائی کے لئے میں کل سے لگ جاؤں گا بلکہ آج سے ہی اسی وقت سے ہماری لسٹے بن رہی ہیں جو جو لوگ بے گناہ جن کی کوئی فوٹیج نہیں ہے جو کسی واقعے میں نہیں ہے انشاءاللہ ان کو ہم بازیاب کرائیں گے کچھ سوال اینیتنگ شکریہ 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 شکریہ